موسیقی ہمارے دس سمواتہ دس سہیوگی ہوں گے جو وہاں کی تصویر آپ کو دکھائیں گے ایک میگا کوریج ہوگا کیونکہ میگا کوریج اس لیے کیونکہ آج پی ایم موڈی نے اٹل سموات کیا من کی بات کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں سے آگرہ کیا سب سے پہلے بات وہی ہوگی سب سے پہلی جو خبر ہوگی آج ہم کسی اور خبر کے اوپر بات نہیں کریں گے آج ہم صرف اور صرف کسانوں کے اوپر بات کریں گے اور اسی پر آج وندے ماترم ہوگا اور گراؤنڈ زیرو سے اور شروعات سب سے پہلے ہم کریں گے اپنے سمواتہوں سے کسان اندولن کا تیسوہ دن کسان جہاں اپنی مانگوں کو لے کر یعنی اس قانون کو رجد کرانے کی مانگ کو لے کر اڑے ہوئے ہیں وہیں دوسری اور سرکار لگاتار ان سے سموات کرنے کی کوشش کر رہی ہے چاہے کشی منتری ہو چاہے گری منتری ہو یا پردان منتری ہو وہ اس قانون کی تمام بارکیوں کو کسانوں کو سمجھانے کی لگاتار پوشش کر رہے ہیں اور پردان منتری نریندر مودی نے آج پھر کسانوں سے سمباد کیا اور انہیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے ایک قانون کسانوں کی جیون میں اچھے دن لے کر آنے والا ہے اس قانون کی بارکیوں کو بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ قانون کسانوں کو آنے والے وقت میں آزادی دلائے گا کسانوں کو بہتر دن دکھائے گا گریشی قانون پر بھرم کی پرات ہٹانی والا سموار دیش کے کروڑوں کسانوں کو پی ایم فسل بیما یوجنا کا لاب ہوا ایم ایس پی اور منڈی پر افواہ دور کرنے والا سموار آن دولن میں بیٹھے کسانوں کی فکر والا سموار پورو پی ایم اٹل بحاری واجپیئی کی جیانتی پرموڈی سرکار نے کسان سممان ندھی یوجنا کی نئی قسط جاری کی جس میں نو کروڑ کسانوں کے خاتے میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپیے کا ٹرانسور کیا گیا دوسری طرف پردھان منتری نریندر موڈی نے کسانوں سے سموار دیش بھر میں ڈھائی ہزار جگہوں پر چوپال لگائی گئی اس دوران پردھان منتری نریندر موڈی کسانوں کو کرشی قانون کے فائدے بتا رہے تھے تب قانون کے ویروتھ والے کسان اور قانون کے پکش والے کسان دونوں گھوڑ سے پی ایم موڈی کو سن رہے تھے پردھان منتری موڈی نے سموار کے ذریعے سمادھان کا راستہ تیار کرنے کی کوشش کی ساتھ کی قرشی قانون پر ویپکش کے گمراہ کرنے والے منصوبے پر پانی پھیر دیا خود کسانوں کے زبانی کانٹریکٹ فارمنگ پر سارے بیوادوں کو دور کر دیا پردھان منتری نارندر موڈی نے کسانوں سے تیسری بار سموارت کیا اور ایک بار پھر سے کرشی قانون کے فائدے گنوائے اس دوران انہوں نے ویپکش کو بھی نشانے پر لیا پی ایم نے کہا کہ پہلے کی سرکاروں کی نیتیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ چھوٹا کسان برباد ہوا پی ایم موڈی نے کہا کہ آج جو کسانوں کے لیے اتنے آنسو بہا رہے ہیں جب یہ لوگ سرکار میں تھے تب انہوں نے کسانوں کا دکھ دور کرنے کے لیے کیا کیا یہ دیش کا کسان اچھی طرح جانتا ہے ویپکش صرف کسانوں کو ایم ایس پی سے لے کر برگلا رہا ہے جبکہ سچ یہی ہے کانون لاغو ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں لیکن کیا کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے جو لوگ کسانوں کے نام پر بات کرتے ہیں یہ جو آندولن چل رہا ہے اس میں کئی سچے اور نردوس کسان بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب وہ راجنیتی بیچاردار والے صرف نیتا ہے باقی تو بھلے بھلے کسان ہے ان کو جا کر کے سکریٹ پوچھو گے کہ بھائی آپ کی کتنی جمین ہیں کیا پیدا کرتے ہو اس بار بیچا کی نہیں بیچا تو وہ بھی بتائے گا ہاں وہ ایم ایس بی میں بیچ کرتا ہے پی ایم نے کسان قانون سے جڑے ہر مدے پر بات کی کسانوں سے ان کے من کی بات جانی کسان قانون کو لے کر جو بھی سوال تھے سب کا جواب دیا شنگ کا دور ہوئی تو بات سمادھان پر جا پہنچی ہے جس پر پوچھا جا رہا ہے کیا پی ایم کے سمواد سے نکلے گا سمادھان یا پھر تیسما دن بھی بس سمادھان کے انتظار کے نام رہنے والا ہے گازیپور بارٹر سے میری سہیوں کی حرشہ بھی جڑی ہے اس کا رو بھی روک کر لیتے ہیں ان کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے ہم لوگ لگاتار تیس دن سے کور کر رہے ہیں لیکن کسانوں سے سمجھنا بہت ضروری کیونکہ پردھان مدینیہ جو سمواد کیا تھا برہم دور کرنے کی کوشش کی ہے آپ اپنی بات پوری کیجئے جو چودری صاحب اس وقت آدھی رہ گئی تھی میں کہہ رہا کہ سام دام دن بید سب نیتیاں بنا رہے ہیں ستاوڑے کیونکہ پردھان مدینیہ جو سمجھنا بنا گیا اب لڑائی تو کانگریز کی سیاعت اس کی کسانوں کا کیونکہ نقصان کر رہے میں اس بات پہ اب انہوں نے جو ہے پریسر سے یا پیسے سے جیسے بھی انہوں نے کسان بڑا دیا گیا ہو ایسا ویدیک ایم پی ایم لے جو ہوتے ہیں منتریوں یہ جیلوں میں سے کٹھے کر لیا کسان کو اسی بات نہیں ہے پریسر میں کٹھے کر کے میں انہوں نے کسان بڑا دیا اب کسان تو اندولت تو وہ ہے جو یہاں ایک مہینے سے پڑیا تھنڈ میں جو پڑیا جو اپنی لڑائی لڑ رہا اپنی بات کہہ رہے اور یہ بھی کہہ گئے ٹکیت صاحب نے بھی کہا پرسو کہ دو قدم سرکار اٹر دو قدم امٹر تو کچھ نہ کچھ راستہ نکل جا اس کے بعد بھی جب یہ کسی جمعے دار کی بھی نہیں شڑ رہے ایک خواب کے چودری بہت بڑی خواب کے چودری ہیں میں راشتیت دکس ہے کسانی ان کے چودری میں اندر چند ٹکیت جنہوں نے بہت لمباد دولن چلا جنم دیا کسان نیتا تھے ان کے پتر ہیں تو ان کی بات بھی جب ایک اس پر بھی نہیں بول سکتے ہوئے تو کسانوں کو کیا سمادان کر دے گئے دیکھیں رویت یہاں پہ یہی بات کہیں چودری صاحب نے کی اس وقت کی بڑی خبر ہم اپنے درش کو بتا دے کہ الور کے رلپ سانسد حنومان بینیوال کا بڑا بیان آیا ہے اس وقت کی بڑی خبر کسانوں کی مانگیں نہیں مانی گئی تو ان ڈی اے چھوڑ دوں گا یہ بینیوال نے کہا ہے کل لاکھوں کسانوں کے ساتھ دلی کوج کروں گا یہ بیلی وین کا بیا بیان آیا ہے کسانوں کے لیے سیاسی ہٹ نہیں دیکھوں گا بینیوال نے کہا اس وقت کی بڑی خبر زہندوستان پر پورے راجستان سے تیارے جور سور سے چل رہی ہے اپنے اپنے سادنوں سے پہلی بار اٹیاس بنے گا کہ بارڈ میر جیسل میر شیروہی سے کسان کے بیٹے اپنے سادنوں سے دلی کوج کرنے گلے ساجہ پور بوٹر کے اوپر آئیں گے یہاں ہم سبا کریں گے تو سبا میں نرنے ہوگا کہ آگے کی نرنیتی کیا ہوگی سنکیہ دو لاکھ سے زیادہ ہوگی کل کوج کی اور یہ دیش پورا دیش دیکھے گا سرکار آپ کی بات نہیں مانتی ہے کسانوں کی بات نہیں مانتی ہے تو ایسے میں ہنمان بینیوال کیا قدم اٹھانے والے آگے تو آپ کو پتا ہے میں روجہ نا کیا قدم اٹھاتا ہوں میرا تو یہ ایتیاثرہ ہے چھوڑ دیں گے گٹ بندن نہیں رہیں گے ہماری بات نہیں مانی جائے ایسی جگہ نہیں رہ سکتے چلے ہم سیدھا چل رہے ہیں پرتیوش کے پاس سنگو بارڈر میں ہم آئیسا جڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر کل بیٹک ہوتی ہے تو ہماری جو کسان جتے بندیوں نے مانگ کی ہے کہ یہ تینوں قانونوں کو رد کر دیا جائے تو یہ سرکار کو بیچار کر کے ترند ان قانونوں کو رد کر دینا چاہیے کونٹریکٹ فارمنگ کو دیکھر کیا بتا رہے تھے کونٹریکٹ فارمنگ ہے جو جیسے کہ آلو کمپنیاں بھی کچھ کرتی سی کونٹریکٹ فارمنگ اب بھی شاید کرتی ہیں وہ جو کمپنیاں ہیں پہلے تو ایک تو وہ بیج کے پیسے لیتی ہیں وہ بھی مارکٹ ریٹ سے دگنا پیسہ جو بیج میں لیتی ہیں پھر وہ اپنی دوائی اپنے کھل سے دیتی ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ زیادہ ریٹ میں دیتی ہیں جب جو کونٹریکٹ کر لیتے ہیں تو جب فصل کا ریٹ مارکٹ میں اگر بڑھ بھی گیا تو کسان کو وہی دام پر وہ اپنی فصل جو ہے وہ بیچنی پہتی ہے یہ چیز آپ مجھے بتائے کہ دام کم بھی ہو گیا کیونکہ most of the time ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب فصل بہتا ہے تو پچیس روپے کا ہوتا ہے لیکن جب بیچنی جاتا ہے تو وہ پندر روپے کا ہو جائے گا تو اس کو ٹریکٹر چلانا پڑتا ہے فصل پہ یہ بھی تو فائدہ ہے نا کہ چاہے وہ پندر روپے ہو جائے لیکن اس کو پچیس سے ملے گا پندر روپے ہو جائے گا جب مارکٹ ریٹ کم پڑ جاتا ہے تو کمپنیاں ہیں نا وہ ان کے پاس تب بھی وہ ایک راستہ ہوتا ہے لیکن اس سمیں آپ کے پاس منڈی تو ہے ہی وہ کیا کرتی ہیں کہ جب کسان کے پاس کوئی بکلپ نہیں رہتا ہے اس کو کم دام میں ان کو دینا ہوتا ہے تو وہ کمپنیاں گیا کرتی ہیں جو ان کو فکس ریٹ پہ جو کیا ہے انہوں نے کونٹریکٹ اس پر دینا پڑے گا جب مارکٹ میں دام بڑھ گیا تو اب بھی کسان کو اس ریٹ پہ دینا پڑے گا پر جب کم مارکٹ میں ایک چیز بتا رہا ہے ایک چیز بتا رہا ہے دیکھیں یہ دراٹ میں ساری چیزیں اس کو چیزیں کی طرح ساف لکھی ہو نہیں چاہیے ساف ہونی چاہیے ایک چیزیں کی طرح ساف ہونی چاہیے اگر فصل ایسی ہے تو یہ دام ملے گا اگر فصل کی ایک ایک اپ ڈیٹ ابھی پہلی بار اس قانون کے تحت کاروائی ہوئی اور ایک مکان کو نیلام کیا گیا ہے جو کونٹریکٹر کا تھا اور کسان کو فائدہ پہنچائے گیا اس کا پیسہ دیا گیا کیونکہ وہ یہی بدماشی کر رہا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بات ایک کی نہیں ہوتی ہے بھئیان بات تو پورے دیش کے کسانوں کی ہے بات ایک کی نہیں ہے بات یہاں بار پورے دیش کے ایک ایک سے ایک ایک سے تو ہر ایک بنایا ہے نا بلکل دیش ٹھیک ہے جو کسانوں کی شنکلہ ہے چنطہ اسی کو دور کرنے کے لیے ہی باچی تر سنبادہ دیش کے کروڑوں کسان کانون کے بخش میں ہیں اس لیے اب کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آندولن میں جھٹے کسان اور سرکار کے بیچ گتی روت کی دیوار جلدی گر سکتی ہے کیونکہ سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نئے کرشی کانون سے ہر کسان کی زندگی جلدی بدلنے والی ہے ایم ایس پی پر ویروت ایگریمنٹ فارمنگ پر ویروت منڈی سے باہر بیچنے پر ویروت ایپی ایم سی پر ویروت پورے کسان خانون پر ویروت تیس دن سے کسانوں کا ویروت جاری ہے اور ہر ویروت پر سرکار سمدھان کا راستہ تلاشتی دکھ رہی ہے سمواد ہو رہی ہیں بات چیت ہو رہی ہے سمجھایا جا رہا ہے خود پردھان منتری دیش کے کسانوں کو بتا رہے ہیں کہ نیا کانون کسان کی زندگی میں ایسا بدلاؤں لائے گا جو پچھلے ستر سالوں میں نہیں ہوا لیکن کسانوں کو سمجھنا ہوگا وقت دینا ہوگا آندولن ختم کرنا ہوگا ساتھیوں واسطفیقتہ تو یہ ہے کسانوں کو ان کا حق ملے اسی لیے نئے کانون میں کنفیوجن کی گنجائش ہی نہیں ہے پیم موڈی نے کہا کہ کسانوں کو جہاں صحیح دام ملے وہاں ہی فصلے بیچیں گے ایم ایس پی پر اگر فصل بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں منڈی میں بیچنا ہو یا پھر باہر یا کسی کمپنی کو یہ فیصلہ کسان کو ہی کرنا ہے دیش کے کسان کو اتنے ادھکار مل رہی ہیں تو اس میں غلط کیا ہے لیکن کسانوں کو بدنام کر کے کچھ لوگ اپنی راج نیتی چمکا رہی ہیں پہلے ہی سرکاروں کی نیتی کے کارن کسان برباد ہوا لیکن ہم ایسا بلکل نہیں ہونے دیں گے اسی لیے نئے اور مضبوط کرشے کانون کو لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے کسانوں کی زندگی میں کرانتی آنے والی ہے بلکل تکے سیدھے کسانوں سے بات کرتے ہیں کہ آخر کار سمسیاں کا ہے اور مسئلہ کا آٹکا ہوا ہے لگا دار سنگو بارڈر پہ تیس دین ہو چکے اور زی اندوستان بھی ان کے ساتھ سڑکوں پر ڈٹا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے پردان منتری کسان سوات کر رہے ہیں سمجھانے کی کوشیز کر رہے ہیں منتری الگ الگ سمجھانے کی کوشیز کر رہے ہیں آخر کار سمسیاں کہا ہے سمجھ سمادان کیوں نہیں ہو رہا ہے سمسیاں دیکھئے یہ ہے کہ جیسے مسپ سرکار کہہ رہے ہیں کہ مسپ پہ آپ کا منڈ کرن نہیں ختم ہوگا تو پہلی بات یوپی میں منڈ کرن مسپ ہے وہاں پر بیہار میں ہے تو وہ دیکھئے وہاں پر جو فصل کا جو ریٹ ہے وہ چھے سو سے لے کے نو سو روپے کہہ دیتے ہیں وہاں وہ ریٹ بک رہی ہے اور وہاں سے ٹرولے لوڑ ہو کر پنجاب ہریانہ کے بارڈر سے کافی کسانوں نے پکڑے بھی ہیں اب کی بار اگر دیکھا ہوا آپ نے پر لیکن سرکار اپنی باتونی باتوں پر لگی ہوئی ہے جو اصل جندگی ہے اس میں نہیں جانک کر دیکھ رہی ہے پنجاب ہریانہ کی منڈیوں میں اصل دام مل رہا ہے اس لیے یوپی بی آر کے آتے ہیں اور دوسرا نمبرہ مل کیوں رہا ہے ابھی ایم ایس پی کا کوئی بجود نہیں ہے یعنی کہ سٹارٹنگ ہوئی ہے ایک چیز کہا جا رہا ہے کہ اب کسان ہی کسان کو سمجھانے کی کوشش کریں گی کچھ کسان فیور میں ہے کچھ کسان جہوب میں ہے ایسا ہے جو سبھی کسان دلی میں آیا ہے وہ جو پاچ با کا کسان سہلا وہ نہ دے بندے وہ نہ دے کار رہے اور کوئی کسان کسان نہیں سمجھا رہے کسان دلی جو بیٹھے ہیں پورا پورا پنجاب دلی میں آیا ہے اور مہاراست جا رہے ہیں شتیشگر سے آ رہے ہیں اور جو پی کے گاہ جو لوگ وہ اتران چل کے کسان ہے وہ اپنے گاجی پور پاڈر پہ بیٹھے ہیں ورات آباد بیٹھے ہیں تو کسان کو کھا کسانوں نے اپنے آندولن میں شروعات سے ہی کسی بھی طرح کی سیاسی گھزپیٹ پر پابندی لگائے ہوئی ہے لیکن پردان منطری نریندر موڈی نے آج پھر کسان قانون پر بننے والے بھرمجال کو توڑا لیکن سوال ہے کہ یہ آخر کسان آندولن میں سیاسی بھرمجال کا مدہ بار بار کیوں اٹھتا ہے آخر وہ کون لوگ ہیں وہ کون کھلنائک ہیں جو کسانوں کے کندھوں پر اپنی سیاسی بندگ چلا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کا پورا سچ کیا ہے بھرمجال کے کھلنائکوں کو پہچانو بھرمجال والی گمراہ گینگ بینہ خواب کسانوں کے ہر مدے پر چرچہ کے لیے سرکار تیار ہے آندولن کر رہے انداتا اب بھی اڑک ہیں لیکن دھرتی پتروں کو منانے کا پردھان مندرے نریندر موڈی کا زنکلپ بھی اتنا ہی کم بھیر ہے اسی لیے آج 80 منٹ کے سمبودھن میں انہوں نے قریب 20 منٹ تک دلی کے سیماوں پر موجود پردرشنکاری کسانوں پر ہی بات کی موڈی کے نشانے پر کڑاکے کی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے انداتا کو گمراہ کرنے والی گینگ رہی وہ سیاسی طاقتے رہی جو آندولن کی آگ کو بھڑکا کر سیاسی روٹیاں سیکھنے کی فیراک میں پچھلے دنوں نظر بھی آئیں بنگال میں آپ کی دھرتی ہے تو آپ نے بنگال میں کسانوں کو نیائی دل آنے کے لیے پردان منٹری کسان سمبان یوجنا کے پیسے کسانوں کو ملے اس کے لیے کیوں آندولن نہیں کی کیوں آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی اور آپ وہاں سے اٹھ کر کے پنجاب پہنچ گئے ہیں انداتا کی نام پردان منٹری کٹل سمواد وامپنتی دلوں کے سینے میں شول کی طرح چپے لیکن سچ تو یہی ہے کہ قریب قریب ہر سیاسی جماعت نے کسان آندولن میں گھسپیٹ کی کوشش کی اس لیے آٹھ دسمبر کو دیش ویعاپی بھارت بند کے دوران جگہ جگہ لہراتے انہی سیاسی دلوں کے جنڈے بھی دکھائی دیئے پر یہ بات الگ ہے کہ انداتا نے آندولن کو ہائی جیک نہیں ہونے دیا جب دیش کی جنتہ نے انہوں نے نکار دیا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹ کر رہے ہیں ایونٹ مینجمنٹ ہو رہا ہے تاکہ کوئی سیلفی لے لے کوئی فوٹو چھپ جائے کہیں ٹی وی پر دکھائی دے اور ان کی راجنیتی چلتی آئے اب دیش نے ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا ہے یہ دیش کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں موڈی ویروت کے نام پر ویپکشی گھرابندی سے بھی نکار نہیں کیا جا سکتا راہول سے لے کر پریانکہ تک دلی میں اربند کے جریوال اور بنگال میں ممتا تک ہر کسی کی زبان پر کسان ہیں پر اس میں کوئی شک نہیں کہ نشانے پر پردھان منتری ناریندر موڈی ہیں اسی لئے آندولن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش خوب ہوئی کسانوں نے سفل نہیں ہونے دیا یہ الگ بات ہے سچ یہی ہے دکھاوے کی سیاست اور اصلیت میں فرق ہے کیرل میں اپی ایم سی ایکٹ نہیں ہے اسی لئے پردھان منتری ناریندر موڈی کے نشانے پر بنگال اور کیرل زیادہ رہی جو آپ دوگلی نیتی لے کر کے چل دے ہو یہ کس طرح کی راج لیتی کر رہے ہیں جس میں کوئی ترک نہیں کوئی تتھے نہیں ہے صرف جھوٹے آروم لگاؤ صرف اپسائیں پھیلاؤ ہمارے کسانوں کو ڈنا دو اور بھلے بھولے کسان کبھی کبھی آپ کی باتوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں میرے سیئیو کی سنگو بارڈر پر بھی موجود ہے وہاں کبھی رک کرتے ہیں جس طرح سے بھولے بھالے کسان کو گمراہ کر رہی ہے لیکن یہاں یہاں کے جو کسان ہے وہ سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پرے لکھے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کانون ہے ہمارے حق میں نہیں ہے ہمارے فائدے میں نہیں ہے ایسے میں یہ رد ہونا چاہیے آگے ان کی اسٹیٹیجی کیا ہے کیا اسٹیٹیجی بتا رہے تھے آپ لوگ آگے ایکشن لیں گے سرکار کے خلاف اگر نہیں ہماری بات سنیں گی تو چوروں سے اجاد کرائیں گے دیش کو آگے آرہا ہمارا گنتنتر دیوز آرہا ہے دیش کا تو ہم جا کر کے ہم وہاں دلیگ کوچھ کریں گے دلیگ کوچھ کریں گے جائیں گے سب ہی لوگ جا کر کے جھنڈے فیرائیں گے دیش کے جھنڈے کو سلام ہی دیں گے انہی جھنڈوں کے ساتھ جائیں گے جو ہمارے جو کسانی چاہوں گا کہ وہ دکھا ہے جھنڈے جو کسان کا جھنڈا ہے وہ جھنڈے فیرائنے کی جو بات ہے وہ کہیں جاریے بلکل اس بار کسان جو ہے جو پہلے سرکار جاکیاں دکھاتی تھی وہاں سے وہ اس بار نہیں ہوگی اس بار ٹائٹر ٹرالیاں کسانوں کی دکھائی دیں گے پی اے موڈی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو گمراہ کیا جا رہا ہے بھولے بھالے کسان ہیں آپ لوگ آج تک پی اے موڈی ہی گمراہ کرتے رہے ہیں کیا کیا پی اے موڈی نے آج تک ایسا کیوں لگتا ہے ایسا کیوں لگتا ہے ایسا لگتا ہے ہر بات میں پی اے موڈی پندرہ لاکھ سے لے کر کے آج تک تو گمراہی کرتے ہیں نا ہر بات پر جوڑی بھول ہے اچھا منتری راجناہ سنگھ نے آج کہا کہ پی اے موڈی جو ہے وہ کسانوں کے حق کی بات کرتے ہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے بھسواس کر کے کیوں نہیں دیکھتے ہیں وہ ایک کمیونٹی ہے وہ اولی بی جے پی ہے بی جے پی کے علاوہ اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو بی جے پی کیا اوڈیکشن کرتے ہیں کہ جے لوگ کسانوں کو اکسا رہے ہیں کسانوں کو مہرا بنا رہے ہیں جبکہ کسانوں نے پورا بائی کٹ کیا ہم نے تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو اپنے منچ تک آنے ہی نہیں دیا یہ ٹکراؤ جو ہے اور بڑھتا جا رہا ہے ایک طرح سے یہاں کی تمام کسان وہ کہنا ہے کہ ہماری اگر بات نہیں مانی گئی تو سیدھے دلی کچھ کریں گے اور جھنڈا پر آئیں گے سمیت اہیز ایک بات پوچھ لیتے ہیں میرا ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا ہے چلیے نرنجر مہودی کو چھوڑ دیتے ہیں راجنہ سنگھ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم آپ کے پنجاب کے سی ایم کی بات کرتے ہیں اگر وہ کل کو یہ کہتے ہیں کہ کسان بھائی ہمارا آپ سے اپیل ہے کہ ایک بار اس بیل پر آپ مان کے دیکھیں اور ایک سال بات اگر آپ کو دکھت ہوتی ہے تو آپ پیچھو دلی کچھ کلن آپ مانیں گے دیکھئے میری ایک بات ایک بات سنیے آج تک آپ پنجاب کے مکھے منتری کو ٹریکٹروں پر ریلی کرتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے آج تک انہوں نے ہر کوشش سمبھل کی کہ ہم کسانوں کے اس اندولن کو ہائی جیک کر لیں تو جو ہائی جیک کر ہیں ان کے اوپر ہم بھی سواس کر لیں گے جو پہلے ہم نے مرندر سنگھ کو بولا کہ ہمارا جو پنجاب ہے اس کو ایک الارک منٹی علان دو تو انہوں نے بات ہی نہیں سنی اترا کھنڈ کو کتر جار کھنڈ میں وہاں کے پردان منترین نے اس کو سٹیڈ کو الارک سے منٹی علان دیا اب ایکال ہمارے پاس وہاں کے کسان پہنچے ہوئے تھے تو وہ جو جو اگر وہ ہمارے حق میں ہوتا مرندر سنگھ تو ہماری سٹیڈ کو الارک منٹی علان دیتا اگر وہ کسانوں کے پرکش میں ہوتا تو کیسے کسانوں مانے گے ان کی بات چلی اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کسانوں پر ذہن دوستان کی ایک صرف خبر اپنے دش کو ہم بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر ہے کسانوں کو بھڑکانے والوں کی پہچان ہوگی یہ سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے گمراہ کرنے والوں کی بھی پہچان کرے گی سرکار یہ سوتر میں بتا رہے ہیں کسانوں کے بیچ نقلی کسانوں کی بھی پہچان ہوگی اس وقت ہی بڑی خبر ذہن دوستان پر موسیقی